ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ببلی کچن کیسے ہیں آپ آشاء کرتی ہوں کہ آپ صاحب صحیح منظور خوشہ حال ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گجرات کی فیمز بیسن کی پاپڑی کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے ہم کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ ایک کا بیسن لیا ہے بیسن کو سب سے پہلے ہم چھان لیں گے بیسن کو چھاننا جروری ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹھلی یا کوئی چنے کا دانہ دونا رہ جائے گا تو وہ سارا باہر رہ جائے گا یہ بیسن ہم نے چھان لیا ہے اب ہم اس میں آدھا چمچ نمک سیندہ نمک ہے وان فور چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ ککنگ آئل اس کو ڈال کے سارا مکس کر لیں گے بلکل ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے اب ہم اس میں یہ آدھا کپ میں نے پانی لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پانی ڈال لیں گے اور اس کی ایک پیسٹ سی تیار کر لیں گے سمووٹ سی تھوڑا تھوڑا ہی پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مسل لینا ہے کم سے کم اس کو پانچ منٹ آپ نے اچھی طرح مسل لنا ہے تاکہ اس کا کلر بھی لائٹ ہو جائے گا اور یہ بلکل سمووٹھ پیسٹ بن جائے گی اور بیسن کا رنگ بھی تھوڑا ہلکا ہو جائے گا لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک چمچ کر کے آپ پانی ڈال لیں اس میں اس طرح سے آپ نے اس کو مسلتے رہنا ہے بلکل سافٹ ہاتھوں سے دیکھئے ہم جیسے جیسے اس کو مسلیں گے اس بیسن کا کلر جو ہے لائٹ ہوتا جائے گا پانچ سے چھ منٹ تک اس کو مسل لیں بس اب ہم اس کو اکٹھا کر لیں گے اس طرح سے سپریچولا سے سب کو بیچ میں لے آئیں بیسن کو اکٹھا کر لیں تھوڑا سا پھر مسل لیں اب دیکھئے آپ کو کلر دکھ رہا ہے اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے اچھی طرح سے اس کو فینٹیں اس طرح ہاتھ سے جب تک اس کا کلر جو ہے لائٹ نہیں ہو جاتا بلکل سموث بن جے گی پیسٹ اس کی اب اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اکٹھا ہو گیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا پانی کا چھیٹیں ڈال دیں گے تاکہ اوپر سے یہ سافٹ رے اس کی پپڑی نہ بنے تب تک ہم کڑائی کے اندر تیل گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے سیو میکر مچین لیا ہے جس کے اندر سے ہم اس طرح کی یہ مولڈ لیا ہے جس میں ہم آرام سے پاپڑی بنا سکتے ہیں یہ مچین جو ہے آرام سے بجار سے آپ کو دکان سے مل جاتی ہے برتن والی دکانوں سے اس طرح سے ہم نے یہ مولڈ لینا ہے اور اس کو ہم نے تیل سے گریز کر لینا ہے مچین کو بھی اندر سے ہم گریز کر لیں گے اسی طرح سے ساری سائیڈ سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی سائیڈ سے اوپر سے ملا دیں گے جس کو ہم اس طرح سے گریز کر لیں گے اب اس کے اندر یہ مولڈ ڈال دیا میں نے اب سپیچلا کی سہتہ سے جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا پیسٹ تیار کی تھی وہ ہم اس کے اندر آرام سے ڈال دیں گے اس طرح اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے دیکھیں یہ بہت پتلی بھی نہیں ہے اور بہت گاڑی بھی نہیں ہے اکڑائی میں تیل گرم ہو گیا ہے تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں فلیم ہم نے لو رکھنا ہے ابھی ہم نے فلیم بلکل لو رکھا ہے اور اس طرح سے اس کو گھما گھما کے ہم یہ پاپڑی ڈال دیں گے بس زیادہ نہیں ڈالیں گے اوپر سے مشین کو گھمایں گے نیچے سے پاپڑی اپنے اب نکلتی رہے گی فلیم دیکھیں ہم نے لو ہی رکھا ہے ابھی جب تک اس کی جھاک ختم نہیں ہو جاتی اس کو ہم پلٹیں گے نہیں ڈالنے کے بعد اس کو آپ میڈیم پہ لے سکتے ہیں فلیم کو تھوڑا ڈالتے وقت بلکل سلو رکھیں اور جب ڈال دیں اس کے بعد اس کو ہلکا سا میڈیم پہ لے آئے اور اس طرح سے تھوڑا تھوڑا تیل اوپر ڈالتے جائیں فلیم آپ نے لو ہی رکھنا ہے اگر آپ فلیم لو رکھیں گے تب ہی یہ آپ کی پاپڑی جو ہے ہلکے کلر کی بنے گی نہیں تو پھر ڈارک ہو جائے گی اس کا پھر وہ سواد نہیں رہے گا اب دیکھیں اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں دوسری سائٹ سے بھی اس کو پکا لیتے ہیں اسی طرح سے جتنی آرام سے آ سکتی ہیں کڑائی میں آپ اتنی ہی ڈالیں اس میں دو تین منٹ لگ جاتے ہیں پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا دو تین منٹ میں یہ پک جاتی تین منٹ میں اب دیکھیں اس کو ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اس کے اندر ایک ٹیشو پپر رکھ دیا ہے تاکہ جب ایکسٹرا تیل ہے وہ observe کر لیں اب اسی طرح سے میں ایک بار اور آپ کو دکھا رہی ہوں پھر بنا رہے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں اس کو گھوماتے رہیں گے اور یہ دیکھیں بس فلیم ہم نے لو ہی رکھا ہے جب تک اس کی جھاگ ختم نہیں ہوتی تب تک اس کو ہم پلٹیں گے نہیں ہلکے سیکھ پہ اس کو پکنے دیں گے ہلکا سا تیل اوپر ڈال دیں چمن سے یا پلٹے سے تاکہ اوپر سے بھی یہ پک جائے بس فلیم میڈیم کر کے اس کو پلٹ دیں اب دونوں سائیڈ سے اچھی طرح پک جائیں گی کلر آپ نے اس کا چینج نہیں ہونے دینا ہے یہ دیکھیں کلر ہمارا بلکل ویسے ہی ہے دھائی تین منٹ کے اندر یہ پک کے تیار ہو جاتی ہے بس یہ دونوں سائیڈ سے فرائی ہوگی ہے اب اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں اور ٹھنڈ ہونے کے بعد یہ کرسپی ہو جائے گی اب بھی آپ کو لگے گی نہیں ہے کرسپی لیکن جیسے جیسے ٹھنڈا ہو گیا یہ پاپڑی جو ہے کرسپی ہو جائیں گی بس اسی طرح سے میں باقی کی ساری پاپڑی بھی نکال لوں گی تو یہ ہمارا گجراتی بسان کی پاپڑی بن کے تیار ہو گئی ہے ہم تین سے چار ہری مرچوں کو بھی فرائی کر لیں گے اور اس کو ہری مرچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور ساتھ میں ایک خاص طرح کی چٹنی ہوتی ہے یا مسالہ ڈالا جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ شیئر ضرور کریں thank you and have a nice day next ریسپی میں پھر ملتے ہیں